دوستو ارشدی بومرہ کی قاتلانہ گیند باجی کے آگے نتمس تک ہوا پورا پاکستان انتم گیند تک چلے رونگٹے کھڑے کردینے والے رومانچک میچ میں پار ہوئی رومانچ کی ساری حدے باکر ایسا کیا ہوا جب انتم چھے گیند پر پاکستان کو چاہیے تھے اٹھارہ رن مشکل میں تھی ٹی میڈیا تو آخر کیسے اپنے خوفنا گیند باجی سے بھارتی گیند باجوں نے پاکستان کے جبرے سے جید کو چھینکا نیو یارک میں لہرا دیا ہندوستان کا ترنگا آخر کیسے پورے کرکٹ جگت میں بولی بھارت کی ٹوٹی اور کیسے ٹی میڈیا نے 120 سرنڈی فینڈ کرتے ہوئے بھی لکھ دیا نیا تھی حاص اس رومانچک مقابلے کی دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا دینے والے پوری ہائی لائٹ کا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے تو ہمارے ساتھ انتہ تک بنے رہے لیکن اس سے پہلے آپ کو کہہ لگتا ہے دوستو جس مقابلے کا کروڑوں کرکٹ پریمیوں کو بے سبری سے انتظار تھا کھرکار وہ گھڑی آگئی کپتان روی شرمہ بابا راجم ٹوٹس کے لئے میدان میں اترے تو بابا راجم نے ٹوٹس جیت کر پہلے بھارتی ٹیم کو بلے باجی کرنے کے لئے آمنترت کیا تو خود گنباجی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ شروعات کا نے میدان پر کپتان روی شرمہ کسار ٹیم انڈیا کے کینگ یعنی براد کو ہلی آئے وہیں پاکستان کی طرف سے پہلا اوپا لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیج گنباجی کر بھارتی ٹیم نے پہلے ہی اوپر میں آٹھ رن بٹول لیا لیکن تب تک بیچ میچ میں بارش نے ایک خلونل ڈال دیا اور میچ آدھے گھنٹے بار شروع ہوا پاکستان کی طرف سے دوسرا اوپر لے کر آئے نسیم شاہ ان کا سوگت پہلی گیند پر ویرات کولی نے شاندہ چوکہ لگا کر کیا لیکن نسیم شاہ نے اپنے اوپر کی تیسری گیند پر ویرات کولی کو پویلنگ کا راستہ دکھا کر اس چوکے کا بدلہ لے لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا کیول بارہ رنوں کے سکور پر لگ گیا ویرات کولی ٹیم کے لیے چار رن بنا کر پویلنگ لوڑ گئے لیکن روئی شرما میدان پٹی کے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب رشت پنت آ چکے تھے نسیم شاہ کی پانچوی گیند پر روئی شرما نے شاندہ چوکہ جار دیا اور بھارتی ٹیم کے سکور دو اوپروں میں انیس رنوں نے تو پہنچ گیا پاکستان کی طرف سے تیسرا اوپر لے کر آئیک بار پھر سے سائین افریدی بھارتی بلے باجوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے اوپر کی چوتھی گیند پر سائین افریدی نے کپتان روئی شرما کو بھی پویلنگ کا راستہ دکھا دیا اپنی ٹیم کو دوسری سفلتہ دلا دیا اور بھارت کو نیس رنوں کے سکور پر دوسرا جھڑکا لگیا روئی شرما ٹیم کے لیے تیرہ رن بنا کر پویلنگ لڑ گئے لیکن ایک طرف سری شپند میدان میں ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب نئے بلے باج اکچھا پٹیل آ چکے تھے بھارتی ٹیم کے سکور تین اوور میں کیول بیس رن دو بکٹ پر بن پایا پاکستان کی طرف سے چوتہ اوور لے کر آئے ان کے کھونکار گنباج محمد نامر خطرنا گنباجی کا نظارہ دکھا رہے تھے بھارتی بلے باجوں کا رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا اور اس اوور میں دونوں بلے باجوں نے مل کر کیول چار رن بٹوڑے ٹیم کے سکور چار اوور میں چوبیس رنوں تک پہنچ گیا تو پاکستان کی طرف سے پانچ اوور لے کر آئے ایک بار پھر سے شاہین اپریدی اور ان کا سواگت اس اوور میں اکشا پٹیل نے پہلی گین پر شاندار چوکا لگا کر کیا پھر اس کے بعد اوور کی دوسری گین کو انہیں چھکیم تبدیل کر دیا اور ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھانا شروع کیا بھارتی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں آرتی سرنگ وقت پہنچایا اور پاکستان کی طرف سے پاور پلے کا انتی موبال لے کر ایک بار پھر سے ان کے سب سے خطرنا گین باج محمد آمیر آر اور ان کا سواگت رشاپ بان نے پہلی گین پر شاندار چوکا لگا کر کیا ٹیم کے سکور کو راکٹ کے رپتار کی طرح آگے بڑھایا اور بھارتی ٹیم کی پاری دھیرے دھیرے سملتی انہیں اظر آنے لگی وہیں آور کے دوسری گین پر رشاپ بان کو ایک بڑا جیبندار مل گیا اور فلڈر نے کہہ چھوڑ دیا جس کے کارنین دونوں پر لے باج انہیں مل کر تین رن بٹول لیے وہیں آمیر کے پانچویں گین پر رشاپ بان نے ایک اور شاندار چوکا جڑ دیا اور بھارتی ٹیم کے سکور کو پچاس رنوں تک پہنچا دیا بھارتی ٹیم کے سکور پاور پلے کے چھوڑ میں دو وکٹوں پر پچاس رنوں تک پہنچ گیا پاور پلے کے بعد ساتھ اوبر لے کر کے آئے پاکستان کی طرف سے سپن گین باج اپتکار احمد بہترین گین باجی کر رہے تھے اور بھارتی بلے باجوں کو اپنے جال میں فسا کر رکھا ہوا تھا لیکن تب ہی اپتکار احمد کے انتیم گین پر اکشا پٹیل نے شاندار چوکا لگا کہ ٹیم کے سکور کو ساتھ اوبر میں سنتا ورنوں تک پہنچایا پاکستان کی طرف سے آٹھ اوبر لے کر آئے پھر سے نسیم شاہ اور آتے انہوں نے اپنے اوبر کی چوہتھی گین پر اکشا پٹیل کو کلین بول کر پرویلن کا راستہ دکھا دیا اپنی ٹیم کو تیسری سپلتہ دلا دی اور بھارت کو انٹانوان کے سکور پر تیسرا جھٹکا لگ گیا اکشا پٹیل ٹیم کے لئے بیس ان بنا کر پرویلن لڑ گیا اور ٹیم اینڈیا ایک بہا پھر کلار کھراتی نظر آنے لگی لیکن رشاپ پند میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لئے اب ٹی ٹوانٹی کے نمبر ون بلے باز سوری کماری آدھا آ چکے تھے ان دونوں قراریوں کے کندوں پر ٹیم کی پوری ذمہ داری آ چکی تھی اور آتی سوریہ نے شاندار چوکر لگا کر اپنا خاتہ کھولا اور ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا اور آٹھ آور میں بھارتی ٹیم کا سکور بانسا ٹرنوں تک تین ویکٹ پر پہنچ گیا ان دونوں بلے بازوں نے مل کر ٹیم کی پاری کو سمال کر بھارت کا سکور دھیرے دھیرے آگے بڑھانا شروع ہو گیا دس آور میں انڈیا کا سکور کیاسی رنوں تک پہنچ گیا اور یہ دونوں بلے باز سمل سمل کر بلے بازی کرنے کی کوشش کر رہیتے لیکن تب ہی پاکستان کی طرف سے باروہ اوور لے کر آیا اور اس راوپ نے اپنے اوور کی دوسری گیند پر سوری کمار یادو کو پویلن کا راستہ دکھا کر بھارتی ٹیم کی کمار توڑ دی اور سوری کمار یادو ٹیم کے لئے کیول سات رن بنا کر پویلنے لوٹ گئے بھارتی ٹیم کو نواسی رنوں کے سکور پر چوتھا جھٹکا لگ گیا لیکن رشاپن تب ہی بیٹی کے ہوئے تھے میدان پر ان کا ساتھ دینے کے لئے آئی شیوان دوے لیکن یہ ابھی کچھ خاص نہیں کر پائے اور کیول تین رن بنا کر نسیم شاہ کا ہی شکار ہو گئے بھارتی ٹیم کو پانچویں جھٹکا لگ گیا اور اب رشاپن تب کا ساتھ دینے کے لئے میدان پر ہر دیکھ پان جا چکے تھے لیکن تب تک خود رشاپن تب ان کا ساتھ چھوڑ کر پویلنے لوٹ گئے اور بھارتی ٹیم کی کمار توڑتی نظر آنے لگی چھانیو رنوں کے سکور پر ٹیم انڈیا کے چھے بھلے باج پویلن جا چکے تھے اور رشاپن تب 42 رنوں کا یوگدان دے کر باہر چلے گئے اب ہردک کے ساتھ دینے میدان پر آئے روین جڈے جا لیکن محمد آمیر نے تو انہوں اپنا کھاتا تک کھولے نہیں دیا جڈے جا جیرو رن بنا کر پویلنے لوٹ گئے اور چھانیوے کے سکور پر بھارت کے ساتھ بھلے باج پویلن جا چکے تھے لیکن میں آردک میدان پر ٹکے ہوئے تھے اور ان کا ساتھ دینے کے لئے رشدیب سنگھ آئے ان دونوں بھلے باجوں نے مل کر ٹیم کو سو رنوں کے پر پہنچایا لیکن محمد آمیر اور ہیر سراؤپ نے آگے آردک پانڈا جسپرد بمرا بھی میدان پر ٹکے نہیں اور بھارتی ٹیم انیس اوور میں ایک سو انیس رنوں کے سکور پر آلاؤٹ ہو گئی پاکستان کے سامنے چھوٹا سلکش کھڑا پر پائی اور اس چھوٹے سلکش کا پیچھا کرنے ادھری پاکستان کی ٹیم اوپننگ کرنے میدان پر آئے اور محمد رزوان کے ساتھ کپتان باوہ راجم وہیں بھارت کی طرف سے پہلے اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرنا گنباج اور شریف سنگھ لیکن رزوان نے پہلی گیند پر تین رن دور کر اپنی ٹیم کا خاتہ کھولا اور پاکستان کا سکور رک نہیں رہا تھا تیجی سے رن بن رہا تھا پہلے اوور میں ہی پاکستان کے دونوں بلے باجوں نے مل کرنا اور رن پر ٹھول لیے بھارت کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے محمد سراز اور ان کا سواگت بابر نے شاندار چوکلگا کر کیا اپنی ٹیم کے سکور کو دیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد سراز نے شاندار واپسی کی اور پاکستان کی ٹیم نے دو اوور میں کیول پندرہ رن بنائے بھارت کی طرف سے وکٹ کی تلاش میں تیسرا اوور لے کر آئے دنیا کے نمبر ون گنباج جسپریت بومرہ خطرنا گنباجی کے نظارہ دکھا رہے تھے پاکستان کی بلے باجوں کو کسک رکھا ہوا تھا پاکستان کی ٹیم میں تین اوور میں کیول انیس رن بنا پائے اور بھارت کی طرف سے چوتھا اوور لے کر وکٹ کی تلاش میں آئیک بیفن محمد سراز بیترین گنباجی کے نظارہ دکھا رہے تھے اور کیول دو رن دیے چار اوور میں پاکستان کے سکور اکیس رنوں تک پہنچ گیا وہیں بھارت کی طرف سے پانچ اوور لے کر آئے جسپریت بومرہ نے اپنے اوور کی چوتھی گین پر بابر آجم کو پویلن کا راستہ دکھا کر ٹیم کو پہلی سپلتے دیلا دی اور چھبیس کے سکور پر پاکستان کو پہلا جھٹکا لگ گیا لیکن ریزوان میدان پر ٹکے رہے اور ان کا ساتھ دینے کے لیاب اسمان کھانا چکے تھے بھارت کی اوور میں پاکستان کے سکور چھبیس رنوں تک پہنچ گیا تو وہیں وکٹ کی تلاش میں بھارت کی طرف سے پاور پلے کنٹی موور لے کر آئے ہارتک پانڈیا ان کا سواگت ریزوان نے تیسری گین پر شاندہ چھکا لگا کر کیا لیکن اس کے بعد ہارتک نے بہترین گنباجی کی اور پلے کے چھو اوور میں پاکستان کے ٹیم میں پہلے تیس رن نے ایک وکٹ پر بنا دی اور پاکستان بلے باجی کر میدان پر سٹ نظر آ رہے تھے لیکن بھارت کی گنباجوں نے پلٹوار کرنے کی پوری کوشش کی اور ایک کے بعد ایک وکٹ ٹکھاڑے لیکن پاکستان کے بھی بلے باج کی سسکم نے چوک اچھکے لگانے شروع کی اور دیکھتے دیکھتے دونوں ٹیموں کے بیچ مقابلہ برابری پر آ گیا جس کے بعد تو کسی ایک ٹیم کو ویجیتہ بتا پانا بہت مشکل تھا خاص طور سے جسپریت بومرہ جنہوں نے پاکستان کے کپتان باور آجم کو واپس بھیج کر ٹیم انڈیا کی واپسی کے شروعات کی جہاں باور کیول تیرہ نن بنا کر پویلن لوڑ گئے تو پھر سمینہ ایسی کروٹ ماری کی جیت کی طرح بڑھ رہی پاکستان تو ہار کے دلدر میں فسنے لگی بیٹنگ کرنے اترے عثمان خان کو اکشا پٹیل نے پویلن کے درشن کرا دیئے بس پھر کیا تھا یہاں سے ٹیم انڈیا کی واپسی کا شنگنات ہو چکا تھا حالانکہ پاکستان کے کھلاری بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے فکر جمان ریزوان ڈٹ کر بلے باجی کر رہے تھے لیکن ہاردک پانڈیا کے آگے فکر جمان کی ایک نہ چلی میچ میں اصلی ٹوشٹ تو اس سمیں آیا جب جسپیت بومرہ نے سب سے بڑی مچھلی محمد ریزوان کو کلین بول کر پاکستان کے کمر توڑ کر رک دی جہاں جیسے ہی ریزوان نے چوالیس گین میں اکتیس رن بنا کر واپس گئے یہاں سے ٹیم انڈیا نے میچ میں اپنا سکن جا کسنا شروع کر دیا اب ریزوان آؤٹ ہوئے تو اس وقت پاکستان ہسی رن بنا چکی تھی لیکن اس کے بعد تو پاکستان کے لئے ایک ایک رن بنا نہ نہ مشکل ہو گیا اٹھاسی رن بنے تھے کہ ساداب خان کو بھی ہاردک پانڈیا نے پاویلن کے راہ دکھا دی کہ پاکستان کی ٹیم کی جیت کے آخری امید افتکار احمد پانچ رن بنا پائے یہ جسپیت بومرہ نے انہیں پاویلن بھیج کر پاکستان کے جبرے سے جیت کو چھننے کی تیاری کر لی اچانک سے پورا میچ اندوستان کی طرف کروٹ لے چکا تھا اور دیکھتے دیکھتے ہیں مقابلہ انتی موبر میں جا پہنچا جھانٹی کو جیت کے لئے چھائی گیند پر اٹھارا انچائے تھے لیکن پہلی گیند پر عشدیب سنگ نے اشاد واسیم کا شکار کا ٹیم انڈیا کا جیت کی امیدوں کو پنک لگا دیا اور اس اوبر میں پنجابی منڈا شریف سنگ مشکل سے پاکستان کا خلاری کی اول اپنی ٹیم کو 113 رن تک پہنچا پائے اور چہر انہوں سے ٹیم انڈیا نے اپنی لا جواب گیند بازی سے جیت کا پرچم نہ رہ کر اتحاس کے پنوں میں اپنے نام سنائے رہے ایک شروم درشکی اور پاکستان کے جبرے سے جیت کو چھین لے آئے لیکن دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت پائے گیا ایسا تانڈاو مچایا کہ بھارتی ایک گیند بازوں کی دھجیاں اڑا کر رکھتی تو آگر اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے مقابلے میں کیسے جس پرید بمرا نے کرائی انڈیا کی میچ میں واپسی کیسے بھارتی گیند بازوں نے بھی میچ کو پلٹنے کی پوری کوشش کی بھارت پاکستان مقابلے کی حیران کر دینے والی ہائلائٹ تو ہم آپ کو ضرور دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم اس بار ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت پائے گی یا نہیں نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستوں جس مقابلے کا کروڑوں کرکٹ پریمیو کو بے سبری سے انتظار تھا آگر وہ گھڑی آگئی کپتان روہد شرما اور بابر آزم ٹوئنٹ کے لیے میدان پر اترے بابر آزم نے ٹوئنٹ جیتا اور پہلے بھارتی ٹیم کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنت رد کیا وہیں خود گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا بھارت کی طرف سے اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان روہد شرما کے ساتھ ٹیم انڈیا کے کنگ یعنی ورات کوہلی آئے وہیں پاکستان کی طرف سے پہلا اوور لے کر آئے ٹیم کے سب سے خطرناک تیز گیند باز شاہین افریدی ان کے اوور کی پہلی گیند پر روہد شرما نے شاندار شاٹ لگا کر دو رن بٹور کر ٹیم کا اور اپنا کھاتا کھولا روہد شرما اس کے بعد بھی نہیں رکے شاہین افریدی کی تیسری گیند کو انہوں نے اپنا سگنیچر شاٹ کھیلتے ہوئے شاندار چھکا جڑ دیا لیکن اس کے بعد شاہین افریدی نے شاندار گیند بازی کی بھارتی ٹیم نے پہلے اوور میں ہی آٹھ رن بٹور لیے لیکن تب تک بیچ میچ میں ہی بارش نے کھل بندل ڈال دیا اور میچ آدھے گھنٹے بعد شروع ہوا پاکستان کی طرف سے دوسرا اوور لے کر آئے نظیم شاہ ان کا سواگت پہلی گیند پر ویرات کوہلی نے شاندار چھوکا لگا کر کیا لیکن نظیم شاہ نے اپنے اوور کی تیسری گیند پر ویرات کوہلی کو پویلین کا راستہ دکھا کر اس چوکے کا بدلہ لے لیا اور بھارتی ٹیم کو پہلا جھٹکا کیول بارہ رنوں کی اسکور پر لگ گیا ویرات کوہلی ٹیم کے لیے چار رن بنا کر پویلین لوٹ گئے لیکن روہید شرما میدان پر ٹکے ہوئے تھے ان کا ساتھ دینے کے لیے اب ریشب پنت آ چکے تھے نظیم شاہ کی پانچوی گیند پر روہید شرما نے شاندار چوکا جڑ دیا بھارتی ٹیم کا اسکور دو اوور میں انیس رنوں تک پہنچ گیا پاکستان کی طرف سے تیسرا اوور لے کر آئے ایک بار پھر شاہین افریدی بھارتی بلے بازوں کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے اوور کی چوتھی گیند پر شاہین افریدی نے کپتان روہید شرما کو بھی پویلین کا رازتہ دکھا دیا